جی اسلام علیکم ایرمان ویلکم ٹو ایو ڈے ویلکم ٹو ایو انفرمیشن ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت ہوں گے تو جی آج کی میری ویڈیو ہے آپ کو یہ بتانا کہ آپ دبائی میں جوب کیسے ڈونڈ سکتے ہیں کون کون سی سٹیپس ہیں کون کون سی ٹکنیکس ہیں اور ٹپس ہیں جو آپ کو فالو کرنی ہے جس کے ذریعے آپ کو ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ اگر آپ کوئی مسٹیک نہیں کرتے تو آپ کو جوب لازمی ملے گی بیفور وی سٹارٹ آور ویڈیو آپ جا کے میرا چینل سبسکرائب کردیں لائک کردیں کمنٹ کردیں اور ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھے گا چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس کو میری طرح بہت سے ایسے لوگ بہت سے آپ کو ٹپس ٹکنیکس اور سٹیپس آپ کو بتائیں گے لیکن یہ کچھ کومن سٹیپس ہیں جو آپ کو فالو کر کے جوب ہنٹنگ آپ کے لئے ایزی ہو جائے گی جس میں پہلے نمبر میں آ جاتا ہے کہ آپ نے جس بھی جوب پر اپلائے کرنا ہے آپ نے اس جوب کے لئے ایک پروپر ریزیو میں بنانی ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کافی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے ریزیو میں کس طرح بنانی ہے کیا کیا سٹیپس آپ نے اس کے اندر فالو کرنے ہے اور کن کن چیزوں کو ایوائیڈ کرنے ہے آپ نے اپنے ریزیو میں اس طرح پروپر بنانی ہے کیونکہ آپ جس جوب پر اپلائے کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس جوب پر صرف آپ ہی اپلائے کر رہے ہیں آپ کی طرح اور بہت سارے لوگ اس جوب پر اپلائے کر رہے ہیں ایک آپ کی سی وی ہی ہے جو آپ کو باقی لوگوں سے ڈیفرنٹ شیٹ کرے گی تو اس طرح کی سی وی بنائیں کہ آپ کی سی وی باقی لوگوں سے ڈیفرنٹ ہو اور جو انٹرویو لے رہا ہے اس بندے کی نظر سے آپ کی سی وی گزرے تو اس کو پتا چلے کہ ہاں بھئی یہ کوئی بندہ ہے جس کی سی وی اتنی اچھی ہے تو اس کو چانس دیا جا سکتا ہے زیادہ ڈیٹیلز وغیرہ میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ to the point اپنی سی وی بنائیں اپنا experience اپنے skill set اس میں mention کریں دوسرے نمبر پہ جو point آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے کہ آپ نے انٹرویو کی تیاری کیسے کرنی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کچھ انٹرویو کے questions ہیں جو کومنلی ہر انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں آپ نے ان انٹرویو questions کی تیاری کر لینی ہے جب آپ نے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کہیں سے call آگئی ہے جوب کے لیے تو آپ نے وہاں میں جانے سے پہلے آپ نے اس particular company کے بارے میں سرچ کرنا ہے اپنی field سے related جو job ہے آپ کی اس سے related questions آپ سرچ کریں ہو سکتا ہے جو آپ کی job description ہو اسی میں سے آپ سے کچھ سوال پوچھے جائیں جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ کون سے common questions ہیں جو انٹرویو میں پوچھے جا سکتے ہیں کیونکہ ایک انٹرویو دینے کے لیے different nationalities کے لوگ آئے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کے مطابق اپنے آپ کو prepare کرنا ہے کہ آپ کیسے کسی دوسرے سے different ثابت ہو سکتے ہیں جب آپ نے انٹرویو دینے جانا ہے تو کوشش کریں کہ آپ formal appear ہو مطلب آپ نے proper ایک سوٹنگ گھوٹنگ کی ہو proper ایک سوٹ پین شرٹ آپ نے پہنا ہو ٹائی وغیرہ لگائی ہو formal dressing کی ہو proper آپ کی ایک professional look دے رہی ہو جب آپ انٹرویو دینے چاہے اس کے بعد ایک point آ جاتا ہے کہ جب آپ انٹرویو دینے چلے جاتے ہیں یا آپ جاننے سے پہلے لینکڈین پہ یا گوگل پہ جا کے آپ سرچ کریں particular company کے بارے میں تب آپ کو وہاں پہ idea ہو جائے گا کہ آپ کو جو انٹرویو ہے وہ کون ہے جب آپ یا تو انٹرویو دے کے آج رہیں تب آپ ان کو اپنے آپ کو connect کریں via linkedin یا via email آپ ان کو approach کریں یہ ایک connection بنانے کا بہت اچھا طریقہ بھی ہے اور ایک بہت اچھا ذریعہ بھی ہے جس کے ذریعہ آپ کے hiring کے chances جو ہے وہ بھڑ جاتے ہیں تو میری suggestion کے مطابق اگر آپ ان کو linkedin پہ add کرتے ہیں linkedin پہ آپ ان کو ایک اچھا سا professional message بھیجیں ان کے ساتھ connect اور ان کو بتائیں کہ آپ نے اس particular position کے لیے آپ نے job کے لیے apply کیا یا آپ نے انٹرویو دیا ہے تو آپ کو consider کیا جائے آپ کا کیا کیا آپ نے انٹرویو میں بتا چکے تو آپ کو وہ دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب آجاتا ایک 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 امپورڈٹ پوائنٹ جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کافی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ آپ نے صرف ویڈیوز پہ ریلائی نہیں کرنا آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے ویڈیوز پہلائی کیا تھا ویڈیوز پہلائی کیا تھا تو کوئی فائدہ نہیں یہاں پہ تو ہائیرنگ ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ جوپس سسٹم ہی ایسا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے مائن میں نیگیٹیو تھوٹس لائیں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی سی وی پکڑیں آپ نکل جائیں ڈیفرنٹ بیلڈنگز میں جیسے فر ایک سمپل اگر آپ دوبائی میں لہتے ہیں آپ شیخزاد روڈ پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ڈیفرنٹ آفیسز وہاں پہ بیلڈنگز بیلڈنگ آپ بیلڈنگ بیلڈنگ جا کے اپنی سی وی ڈراب کر سکتے ہیں ڈراب کرنے کہ وہاں پہ جا کے ایچ آر وغیرے سے بھی مل سکتے ہیں دوسرا یہ طریقہ کہ اگر آپ بیلڈنگ بیلڈنگ نہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے فیلڈ سے ریلیڈیڈ کمپنیز کو گوگل پہ سرچ کریں اور ان کمپنیز کی لسٹ بنائیں ان کا اڈریس نکالیں اور ان کمپنیز میں نکل جائیں وہاں پہ جا کے ایچ آر سے ملے اپنی سی وی سی وی سی وی دراب کریں تو یہ بھی ایک اچھا طریق ہے جوب حاصل کرنے گا لوگ اکسر یہ کہتے ہیں کہ آج کل جیسے 2024 کا زمانہ جا رہا ہے یہاں پہ جی walk-in interview جو ہے وہ almost 10 to 20 percent رہے گئے ہیں میں اگری بھی کرتی ہوں اس بات سے لیکن اٹلیس آپ گھر بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ باہر جائیں مارکٹ کو ایکسپلور کریں آپ باہر کا environment دیکھیں آپ کو پتہ چلیں کہ باہر کس جوب ڈھونڈی جاتی ہے یہ کیا چیزیں آپ کرنی پڑھتی کہاں کہاں آپ خجل خواری کاٹنی پڑتی ہے تو بجائے اس کے آپ گھر بیٹھ کے آپ اپنے مائنڈ میں نیگیٹی کے لئے آرہے ہیں تو آپ کوشش کریں اگر آپ دبائی میں رہ رہے تو آپ نیئر بائی میٹرو رہے آپ کمیوٹ ہے وہ ایزی ہو جائے کیونکہ میٹرو لائن جو ہے وہ پورے دبائی کے ساتھ آپ کنیکٹ کرتی ہے تو اس لئے کوشش کریں جو آپ کی اکمیوڈ ہے وہ آپ میٹرو لیں تاکہ آپ اگر آپ انٹریو کے لئے بھی جا رہے آپ لیٹ نہ ہو اور آپ کمیوٹ بھی ایزی ہو جائے لازٹ لی ایک گولڈن ٹپ میں آپ کو یہاں پر دینا چاہوں گی وہ یہ کہ اگر آپ کسی جوب کے لئے اپلائی کریں اور آپ پر ہائر ہو ہو جائے اور آپ کو لگے کہ یہاں پہ پیکیج آپ کی ایک سپکٹیشن سے بہت کام ہے تو میری نظر میں آپ کو اوپرچونیٹی جو ہے وہ اوویل کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مجھے تو اپنے ہوم گنڈری میں چھے سات سال کا ایکسپیرینس رائے دس سال کے ایکسپیرینس رائے اور یہاں میں ایز فریشر رائے ہوں تو جب آپ کو جوب نہیں ملتی آپ اس سیچویشن کو یاد کریں جب آپ مل جاتی ہے جوب میں آپ کو یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ جو اگر تھوڑے پیسوں میں بھی جوب مل جائے یہاں لوکل مارکٹ میں تو وہ آپ کو کرنی چاہیے بجائے اس کے کیا ویلے بیٹھے رہی ہیں سوچیں کہ یہاں پہ جوب کرنے چلے جاؤں گا تو یہ اچھا نہیں ہوگا یا میرے سال جاتی ہے لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی جوب نہیں ہے آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا ایکسپیرینس آپ کو یہ جوب کرنی چاہیے اچھا یہ تھی میری ویڈیو جس میں میں آپ کو step by step guide کیا کہ آپ کون کون سے steps ہیں جو آپ کو follow کرنے ہے اپنی job hunting میں یا اگر آپ کی job ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پیارا سا کمنٹ کر دیجئے گا تا کہ میں motivated رہوں اور ایسی مزید ویڈیو بناتی رہوں چینل کو like share subscribe لازمی کیجئے bell icon کو پریس کر دیں انشاءاللہ next ویڈیو میں تب تک ہم بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ